اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایوری وان بیلکم بیک ٹو مای چینل تو جناب کیسے ہیں سارے میرے پیارے بہن بھائی اور میرے پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ہوش ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ٹک ٹاک رکھے اور ہوش رکھے میں بھی اب بس ماشاء اللہ سے بہتر ہوں اللہ پاک کرم ہے تو سارے بچے چلے گئے ہیں سکول آج مرگم کی بس پتہ نہیں کیسے مس ہوگی کیونکہ بس کے ویٹ کے لیے آپ کو بائٹ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور جیسے بس آتی ہے تو پھر آپ بچے بھی ریڈی ہو تو ساتھ اس کو بٹھا دیتے ہیں لیکن آج میں کافی دیر کھڑی رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بس نے مس کر دیا کہ کیا ہوا میں نے تو دیکھا بھی نہیں بس آئی ہے لیکن سکول والے کیارتے بس آئی ہے ابھی تو مریم کو حمودی چھوڑ کر آئے ہیں سکول مریم کا سکول بہت ہی پاس ہے تو بس بھی اسی لئے اس کو ٹائم زیادہ نہیں لگا چھوڑ کر آنے میں آتے ہی میں نے بائس پھر اپنے لیے بنایا بریک فاسٹ کیونکہ ناشتے کے لیے بہت دل کارا تھا چائے پینے کے لیے کیونکہ گلہ حراب جب سے ہوا ہوئے تو کافی دل کرتا ہے کہ کچھ وارم چیز کو میں پیتی رہوں تھوڑ سردے بعد پھر میں کچھ ایسے ہنی یا گرم پانی کے ساتھ ہنی پی لیتی ہوں یا جائے بنا لیتی ہوں یا تھوڑا سا سوپ پی لیتی تو اس سے اچھا کافی ریلیف ملتا ہے تو بس جیسے ہی بچے سکول سے جاتے ہیں میں ناشتہ ختم کی ہے اور آپ سب کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اب میں جیسے ہی بچے جاتے ہیں اور مجھے یہی ہوتی کوشش کہ میں صبح کے ٹائم میں کام ختم کرلوں تو بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں پاستہ چکن کے ساتھ جس کی میں ریسپی آپ سے شیئر کروں گی بہت سیمپل سا پاستہ ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال کا سالن بھی بنا رہی ہوں ایک کیونکہ آپ کو میں بتاؤں میرے بچوں کو کوئی ڈال وغیرہ پتی زیادہ کھانے میں پسند نہیں ہے بس چنوں کی ڈال گوشت بچوں کو پسند ہے یہاں کالے چنے شربے والے بچے لائے کرتے ہیں تو وہ میں پھر ایوری ڈی ایم ٹائم تو نہیں بناتی ہوں لیکن جب بناتی ہوں بچے پھر شک سے کھاتے ہیں ہاں اس ڈال کے ساتھ کوئی ڈال کے ساتھ اگر چاول بنے ہو تو پھر بچے پھر بھی کھا لیتے ہیں لیکن اتنے شک سے نہیں کھاتے اس لئے جب میں نے کچھ اپنے پسند کا یا ابھی کے پسند کا بنانا ہوئی کیونکہ ڈال کے بغیر تو آپ پتہ دل کرتا ہے ایک دو تین دن گزرتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ڈال بنائی جائے تو پھر میں ان کے ساتھ بچوں کے لئے کچھ ان کی فیورٹ چیز بھی بنا لیتی ہوں لیکن یہ کہ ایک ٹائم تھوڑا سا وہ ہمارے ساتھ ہمارے والا کھانا شیئر کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تھوڑی سی دال بھی لیکن ساتھ تھوڑا سا میں ان کو پاستہ بھی دے دوں گی پاستہ میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں کیونکہ نیکس ڈی لنچ کے لیے بھی مورننگ میں بچوں کو سکول میں دینے کے بھی کام آئے گا تو یہ میں مونگی ثابت والی جو دال ہوتی ہے ثابت مونگی کی دال وہ بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ دو کپ مونگ کی دال لی ہے ثابت والی تو اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کی ہے پانچ کلاس اور نمک ایڈ کی ہے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کی ہے نمک جو ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں اور ریڈ چیلی پاورڈر بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں لیکن میں نے ریڈ چولی پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے نمک میں ٹیس کے مطابق ڈالا ہے زیرہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کے اندر میں حلدی پاورڈر بھی ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سوکہ درنیا پاورڈر میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے بس یہی سپائسیز اس کے اندر جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت سپائسیز کے ساتھ یہ تیار نہیں ہوتی گارلک کے کلوف میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً یہ ساتھ ڈال لیں آپ ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی چھوٹے سائز کا بہت ہی چھوٹے سائز کا پیاز ہے تو وہ ڈال رہی ہوں میں بس ایسے فائنلی چوب کر لیا ہے میں نے اس کو اور اس کے اندر تقریباً میں ٹو ٹی بل سپون ڈرک جو ہے اس کو سلائس میں کٹ کے میں نے ڈال دی ہے پیاز آپ نے صرف اتنا سا ڈال لیا ہے سمجھ لے گرا کہ میں میڈیم سائز کا تو اس کو آف آدھا کر کے ڈال دے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو پریشر لگا دوں گی اور تقریباً ٹوینٹی منٹ کے لیے پریشر لگائی رکھوں گی دوسری طرف میرا پاستہ بھی تیار ہو رہا ہے بوائل ہو رہا ہے ڈال کو پریشر لگا دی ہے میں نے اور ادھر میں اپنا پاستہ اب تیار کر لوں گی کیونکہ پاستہ کو گھل گیا تھا اور تقریباً میں نے اس کو سات منٹ کے لیے پکایا ہے اس کے بعد اس کا پانی ڈرین کر دیا میں پاستہ کے لیے اس کا مسالہ تیار کروں گی یعنی کہ سوس ٹائپ تو اس کے لیے میں نے فوٹے بس پون آئل ڈالا ہے پتیلی پورٹ اسی پورٹ میں میں نے ڈال لیا جس میں میں نے پاستہ بوائل کیا تھا اور ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اس کے اندر میں تین کارلک کے کلوف جو ہیں ان کو فائنلی یسے آسی بس فائنلی چوب کر لوں گی کٹ لوں گی اور جو فلیم جو ہے میں نے اون کر دی ہے میڈیم ٹو لو اون کی ہے تو پیاز اور لسل کو ہم نے ہلکا سا بس کلر چینج ہونے تک پکانے ہیں جب تک میری دال گلے کی ساتھ ساتھ پاستہ بھی تیار ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاستہ میں نے کتنا بوائل کی ہے میں اس کا پیکٹ دے کے آپ کو بتاتی ہوں نائن ہنڈڈ گرام کا پیکٹ تھا میرے پاس تو اس کو میں نے ہاف بوائل کیا ہے کیونکہ جو فول پیکٹ تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہاف پیکٹ کو میں نے بوائل کر لیا ہے پاستہ جو ہے میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ آپ چاہیں تو چکن بھی بنا سکتے ہیں یکیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر بس میں زیادہ چکن ہی ڈال رہی ہوں بس میں نے دو تھائی کے پیس لیا ہے بڑے سائز کے ان کو میں نے لیندھ وائز بڑی پڑی کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس کو جیسے پیاس تھوڑا سا گارلک اور پیاس ہمارا تھوڑا سا پنک ہوئا ہے تو میں نے اس کے اندر چکن کے سلائس ایڈ کر دی ہیں جس کے سٹریپس میں نے کٹی تھی وہ اور ہمیں اس کو تقریباً میڈیم ٹو لو فلیم پر پانچ سے سات منٹ کے لیے کوک کروں گی چکن کو میں نے کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکایا ہے اور یہ دیکھیں اس سے کلر چینج کر دیا ہے اس کا اپنا ہی پانی جو نکلا تھا اسی میں وہ کوک کو جگہ تقریباً ہمیں اس کی سوس کے لیے جو آپ کو چیزیں بتا رہی ہوا یہ ہے کہ میں نے دو ٹماٹر لیے تھے بڑے سائز کے اس کو میں نے وائل کر دیا تھا تھوڑے سا پانی میں ڈال کر اور اس کا چھلکا اتار کر پھر میں نے اس کی پیا ری بنا لی تھی بعد اسی میں گرائنڈ میں ڈال کر اگر آپ نے اس کو چلانا یے دیکھیں کہ میں نے پیسٹ بنا کر اور اسی طرح میں دو ٹین ٹے ٹر تمارٹروں کی پیسٹ بنا کر پیسٹ کر دیکھم یہ دو ٹماٹروں کی کی ہے جو آپ نے اپنی ہے پیسٹے کے لیے ت씹 ہے یعنی دو ٹماٹر ہم نے بوائل کی ہیں پانے میں پھر اس کا چھلکا اتار کر اس کو گرائنڈر میں ڈال کر تو میں نے اس کی پیسٹ بنا لی تھی بس اور یہ میں نے اب ڈال دیا اس کے اندر پر چکن اور پیاز اور لسن کے ساتھ ایڈ کر کے ساتھ اس کو ڈال دیا اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون سے زیادہ ایڈ کی ہے نمک ٹیس کے مطابق ایڈ کریں کم لگے تو آپ ایڈ بان نہیں کر ستی پہلے تھوڑا ہی ڈالا کریں بلیک پیپر پاورڈر میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس کے اندر کالے میرش کا جو پاورڈر ہوتا وہ اس کو ڈال کے میں نے کر لیا اچھے سے مکس اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے لو فلیم پر پکانا ہے اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ہوت سوس اور ہوت سوس آپ کو اسی بھی یوز کر ستے جو بھی آپ گھر میں اویلیبل ہو تقریباً آپ نے فو ٹیبل سپون ڈالنے اس کے اندر یا تھری بھی ڈال سکتے ہیں آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سپائس پسند ہے تو میں تقریباً اس میں تھری ڈال رہی ہوں یہ میں پاس جو ساشے پڑھے ہوئے تھے ہوت سوس کے میں وہ یوز کر رہی ہوں تو جو اکثر آپ کو مکڈاللڈ کے ساتھ یا پاپائز کے ساتھ یا کی ایف سی کے ساتھ ساشے ملتے ہیں ہوت سوس کے تو میں پہلے ان کو یوز کر رہی تھی میں پاس پڑھے ہوئے تھے میں نے وہ چار ڈال دی ہیں انف ہے مجھے اس کے اندر تقریباً میں نے آدھی پیالی کیچپ ایٹ کی ہے اور اس کو میں اب اچھے سے مکس کر لوں گی فلیم میں نے لوڑک کی ہوئی ہے اب اس کو میں نے لو فلیم پر بس دو سے تین منٹ کے لیے بنا پکا لیا ہے دیکھیں سمرو اور یہ بس ہلکیل کسی اس کے اندر میں دو گرین چلیز ڈال رہی ہوں اور آپ کی مرضی آپ ڈالنا جائیں لیکن ڈال لیں ایک ڈالنا جائیں ایک ڈال دیں دو ڈال لیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کورن گرین بیل پیپر اور یلو کلر کی بیل پیپر یعنی کہ جو بھی آگ پاس ویجٹریبل آپ ڈالنا جائیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے شملہ میرچ میرے بچے کھا لیتے ہیں تو میں یہ یلو اور گرین والی ڈال رہی ہوں اور کورن ڈال رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ نے اوریگانو تھائم اور ریڈ چلی فلیکس ڈال لیں اب تقریباً تینے چیزوں کو مکس کر کے تقریباً آپ نے وان ٹیسپ مجھ اتنا ایڈ کر دینے اس کے اندر تو ساتھی میں نے اس کے اندر جو ویجٹریبل ڈال لی تھی وہ ایڈ کر لی ہیں ڈال دی ہیں کیونکہ کورن گلے ہوتے ہیں ان کو اتنے تک فروزن کورن ہے تو ان کو تو بس ایسی ڈرکڈ ڈال لیں گے تو یہ کوک ہو جائیں گے اور بیل پیپر کو ہم نے زیادہ نہیں گلانا کرنچو رکھنا ہے اس کا اب اس میں ساتھی پاسٹا ایڈ کر دیا میں نے اور اس کا فلیم کو میں نے لو ہی رکھا ہوئے اور میں اب پاسٹا کو کر لوں گی اچھے سے مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو لو فلیم پر چھوڑ دوں گی کور کر کے دھوڑ در کے لئے اس کو ہم دم پر رہنے دیں گے تاکہ سارے سپائسیز جو ہیں وہ پاسٹا کے ساتھ مکس ہو جائیں تو اس کے ساتھ آپ ڈالنا چاہیں تو اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں ابھی اس کو جس ایسے ہی رہنے دوں گی جب بچوں کو سرف کر لوں گی تو تھوڑی چیز مزریلا چیز شرائد کر کے تو پھر میں ان کو مایکرو ویم میں گرم کر دوں گی تو وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے رائٹ ٹائم پہ جب آپ چیز کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی سے مکس کر لیا ہے تو جناب پاسٹا ہمارا مزیدار سا تیار ہو گیا ہے میں اس کو کور کروں گی اور تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو میں ایسی پڑھ رہن دوں گی اور یہ ہے جناب ہمارا مزیدار سا چکن پاسٹا بہت ہی جلدی تیار ہونے والا اور یہ بچوں کو یقیناً پسند آیا کیونکہ اس میں سم پچے ہوتے ہیں جو کچھ پچے سوس کم ڈال کے پسند کرتے ہیں پاسٹا کھانا جس طرح کہ میرے بچے تو ان کو یہ بہت پسند آیا گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ سب کو اور اب آ جاتے ہیں اپنی دال کی طرف تو دال بھی تقریباً 20 منٹ پریشر لگ گیا تھا اور میں نے اس کو موٹی موٹی پھول گئی ہے اب میں نے اس کے نیچے فلیم کو دوبارہ آن کر دی ہے اب باقی سب چیزیں اس کے اندر ہم نے جو ڈالی ایڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں اس کو مکس کروں گے اچھے طرقے سے تاکہ ساری دال اور جو پانی ہے یہ ایک جیسا مکس ہو جائے اب کر لیتے ہیں ہم لوگ ساتھی ترکا تیار دوسرے پین چولے کے اوپر میں نے پین رکھ دیا ہے چھوٹا پین ہے یہ میرا میں نے ترکے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً 1 4th cup oil ڈالا ہوگا میں نے اور اس کے اندر میں 2 garlic clove اور 1 green chili کا ترکہ لگاؤں گی کیونکہ مجھے تھوڑا less چیزوں کا ترکہ پسند ہے تو میں بس اتنا چیزوں ڈالوں گی اور یہاں میں آپ سب کا بہت بہت تھنک کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میری لانس ویڈیو پہ اتنے پیارے کومنٹ دی ہیں سب نے مجھے گیٹ ویل سون کا کومنٹ دی ہیں بہت دعائیں دی ہیں بہت پیار دی ہے تو تینک یو سو مچ آپ سب کیا کریں اتنی میند سے ویڈیو بناتی ہو تو اتنی زیادہ شیئر ہوئی نہیں ہوتی تو مجھے آپ سب سے گلہ ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کیا کریں تو یہاں پہ جناب میں ڈال دی ہے دال کے اندر دنیا ڈال ہے تھوڑا سا فریش فلا ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈ ڈال ہے اور سات ہی اس کے اندر درکہ بھی دیکھ براون ہو گیا درکہ بھی اس میں ڈال دوں گی اس کو میں اچھے سے چمچے سے مکس کر دو منٹ کے لئے اور پکاؤ گی تو جناب یہاں پہ ہو گئی ہماری مزیدار دال تیار آپ کے پیار اور سپورٹ کا اور کوکنگ سے ہو گئی ہوں میں فارغ اور اس وقت میں گلے میں کافی پین ہے تو میں اپنے لئے بنا رہی ہوں جنجر ٹی ہے یہ طرح کی پانی میں جنجر کو ڈال کے دس منٹ کے لئے سممر کر دیا تھا وہ اس کا فلیور نکلا ہے سپون میں نے ہنی ڈالی کپ کے اندر اور اس سے مجھے کافی فائدہ بھی ریلیف پی ہے لیمن میں مجھے کسی لیمن بتایا تھا ساتھ ایڈ کرنی کا وہ میں نہیں ایڈ کر ہوں بس جنجر کا پانی نکال کر اور ساتھ ہنی ڈال کے تو میں اس کو پی سو مجھ کہ اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب تو مائی چینل دعا میں یار رکھ گا تھانکس فر واشنگ انشاءاللہ نیکس لوگ سے پی رہوں گی تب تک اجازت دیں ٹیک کیر بائی